اچھا جی انٹرنیشنل ڈیز جو ہے کرنٹ افیرز کی جو اپورٹنٹ تھیم ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈیز وہ پوچھ لیتا ہے کبھی وہ تھیم پوچھ لیتا ہے تو اسی حوالے سے جو فیب ٹو لے کے ماہ تک کے اور جنوری کے لیکچر کا پارٹ ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے یوٹیوب چینل پر آویلی بل ہے سو آج جو ہمارا ٹرپک ہے وہ انٹرنیشنل ڈیز آف جون ہے کہ جون کی جو انٹرنیشنل ڈیز ہیں وہ کون کون سے اپورٹنٹ ہے کیونکہ میں فروری سے لے کے ماہ تک کے پوری ڈیٹیل پڑھے ہیں جنوری کے چار ہی ہیں وہ بھی ایک اور کانسٹیٹیشن کا لیکچر تھا اس کے ساتھ پارٹ تھے تو وہ میں نے آلریڈی کیونکہ اپلوڈیڈ ہے تو میں نے وہ اس سے دوبارہ وہ نہیں کروارا کیونکہ اس میں کوئی چین نہیں مردہ میں نے ڈیٹیل لیکچر کیا اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو وہ ایک دفعہ لیکچر سنتے ہی یاد ہو جائیں گے ہوپلی تو ابھی ایک انٹرنیشنل ڈیز جو جون کے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جون جولائے اگست سپتمبر اکتوبر یہ ہم پانچ جو ہیں یہ ہم کور کریں گے اور نومبر کے ہم جو ہے وہ ایم پی ٹی سے پہلے مطبع جنرلی دیکھ لوں گا میں آپ کو ہینڈ اوٹس دے دوں گا لیکن نومبر کے ہم ایم پی ٹی سے پہلے نہیں کریں گے نومبر اور دسمبر ایم پی ٹی کے بعد ایک ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی سٹارٹ آف تا نیکس ٹیئر تو وہ آپ وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے بکوز ایم پی ٹی میں جب اس نے ایم سی کیوز دینے ہیں وہ اس نے آپ کے اکتوبر تک کے لاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے کرنڈ افیرز ہو سکتا آگے پیچھے کا آگے چینج لیکن باقی اکتوبر تک کا لاک ہو جائے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو فرسٹ جون ہے نا وہ گلوبل پیرنٹس ٹی کے طور پر منایا جاتا ہے ٹھیک ہے پیرنٹنگ کی جو سیکریفائس ہے جو پیرنٹس کسی طرح سے سیکریفائس کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کی اپڑنگنگ کے لیے ان کی سیکریفائس کو آنر کرنے کے لیے جو ہے یونیٹی نیشنز نے جو ہے یہ دے جو ہے وہ کیا ہے کممیمریٹ کیا سو فرسٹ جون جو ہے جب بھی آپ کا بس آئے گا جیسے فرسٹ ماہ سے یاد کریں فرسٹ ماہ is for the labors فرسٹ جون is to honor the sacrifice of the parents ٹھیک ہے تو اب اس طرح سے یاد کریں فرسٹ جولائی is کینیڈا دے ٹھیک ہے فور جولائی is امریکہ's day تھرڈ جولائی is بیلاریشیا دے فرسٹ جولائی is کینیڈا دے تو فرسٹ جولائی کی آزادی کا دن ہے فرسٹ جون کو ہم پیرنٹس کی جو سیکریفائس اس کو کرنے کے لئے honor کرنے کے لئے ہم گلوول پیرنٹس day celebrate کرتے ہیں اور فرسٹ ماہ کو international labor day آ جاتا ہے تو یہ تینوں آپ نے لنگ کر کے یاد کر لے گا then world bicycle day جو ہے یہ تھرڈ جون کو celebrate کیا جاتا ہے اور اس کی جو resolution اصل بھی یہ کیونکہ important تھا تو میں نے اس کی resolution ساتھ mention کر دی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی جو resolution ہے United Nation جی اے UN جی اے جب بھی میں نے لکھا ہوگا میری کسی بھی سلائیڈ میں آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ United Nation جنرل اسمبلی ٹھیک ہے so United Nation کی جنرل اسمبلی نے بارہ اپریل 2018 کو یہ resolution پاس کی تھی جس کے تحت تھرڈ جون 2018 کو پہلا دن جو ہے وہ celebrate کیا گیا world bicycle day کی طور پر world bicycle day basically کرتا گیا world bicycle day کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ارت کو جو ہے اچھا خاصے climate جو ہے اس کے problems فیس ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری جو ارت ہے وہ اس میں physical activity دیکھیں نا تو لوگوں نے junk food کھانا شروع کر دی ہیں obesity جو ہے وہ بہت زیادہ common ہو گئی ہے تو obesity is the mother of all diseases ابھی recently کسی KPPSC میں یا ایدھر کوئی descriptive paper اس میں paragraph بھی جو examiner نے وہ یہ دیا وہا تھا obesity is the mother of all diseases کے موٹاپا جو ہے وہ بن گیا تو بیسی کے لئے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ healthy activities ایک جو running ہوتی ہے physical activities ہوتی ہیں وہ لوگوں نے کم کر دی ہیں اس کے علاوہ ہم motorized vehicles پہ چلے گئے تو اس کے حوالے سے United Nations یہ کافی جو think tank کا thought out work تھا اس کے بعد world bicycle day جو ہے وہ 3rd june کو celebrate کرنے کا resolution پاس کی گئی اور 3rd june 2018 کو پہلا world bicycle day celebrate کیا گیا ٹھیک ہے اور اس حوالے سے یہ کہ اگر ایک study کی گی دی United Nations environment program کی طرف سے United Nations کی ایک اور subsidiary body کی طرف سے کہ اگر 2050 تک جو ہے motorized vehicle سے transformation ہوتی ہے slowly and gradually increase transformation towards bicycle تو ایک اندازے کے حساب سے 25 trillions ڈالر جو ہیں وہ save کیا جا سکتے اور right now United States of America کی جو economy ہے اس سے بھی یہ زیادہ value بنتی ہے تو یہ significance بتاتا ہے کہ کتنا important ہے world bicycle ایک تو physical health کے لیے بہت important اور دوسرا سب سے important چیز یہ ہوگی کہ جو world bicycle day celebrate کیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ اس سے جو بھی motorized vehicles کہ جو اتنے بھی آپ کے جو مطلب آپ کے آتے ہیں fuel emissions حکم ہونے کی ویسے جو economic benefit بھی ہے وہ بھی 25 trillion ڈالرز کا ملے گا ٹھیک ہے آپ کو voice clear ہے دیا اس پہ اگریشن کے ساتھ برطاؤ کیا تو یہ بھی آتا ہے اس ویسے UNICEF اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے چلڈرن چلڈرن ایڈوکیشن یونیٹی نیشن کا ٹھیک ہے تو وہ چلڈرن جو سیفٹی رکھتے ہے یہ ڈیو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 5th ڈیو جو ہے 5th ڈیو ڈیو ڈو 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 اینڈ ڈن ریگولیٹڈ فیشنگ کیلئی تو جو یہ آواز کلیر ہے میری ویس کلیر ہے وائس کلیر ہے نا ایشو تو نہیں یہ سلائیڈ تک کوئی ایشو نہیں اگر وائس کلیر تو میں پھر آگے چلتا ہوں اچھا تو اس میں یہ کہ جو پانچ میں سے ایک مچھلی پکڑی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایس جگہ ہے جن کو سی زون دیا گیا ہے وہاں پر فشنگ نہیں کی جا سکتی لیکن وہاں پر بھی جب فشنگ کی جا رہی ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے جو جو ان ریپورٹڈ فشنگ ان ریگولیٹڈ فشنگ ہے اس کی وجہ سے جو میرین لائف ہے اس کو نقصان پہنچ یہاں تک کلیر ہے اچھا اس کے بعد ورلڈ انوارمنٹ دی فیف جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے میں نے آپ بتایا کہ پاکستان نے ورلڈ انوارمنٹ دی کب سیلیبریٹ کیا تھا پاکستان میں ورلڈ انوارمنٹ دی ہوسٹ کیا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو اور یہ فیف جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہر سال اور اس سال جو ہوسٹ ہے اس کا نام تھا آئیری کوسٹ اب جیدان ٹھیک ہے اس کے بعد رسیان لینگویج ڈے سکس جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بسیلی رسیان لینگویج جو کی چھے آفیشل لینگویج ہیں فیسرز فرنج آرابک چائنیز انگلیش رسیان سپینیش سو سکس جون جو ہے وہ اسی حوالے سے ایک ایمپورٹن ڈے ہے کہ اس دن جو ہے رسیان ڈے لینگویج جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے گوٹ اٹ کلیر رہے آتک لینگویج جو ہیں چھے لینگویج ہیں یوں آراب دیرشن کی فیسرز نیمونک یاد کر لو آپ فیسرز ف ای سی ای آر ای ف ای سی ای آر ای ف ف ف ف ف ای ف ای ای ف چائنیز ای ف انگلیش ر ف ریش س ف س س پی نیش ٹھیک ہے اس کے بعد سیون جون جو ہے ورل فوڈ سیفٹی ایک انتازہ کے مطابق کچھ فور ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ کا جو فوڈ ہے وہ انویلی ویسٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ اگر آپ اس کے دیکھیں تو اگر ای پانس چاس بلین ڈالر ہمیں چاہیے جو ہم دنیا میں ایکیوٹ فوڈ چھوٹیج ہے جو ایکیوٹ پاورٹی یا اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں ورلڈ بینک کی یہ ریپورٹ تھی تو اس لئے ورلڈ فوڈ سیفٹی جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے اور اس کے لئے ورلڈ فوڈ سیفٹی کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹریش فوڈ جو ہے وہ عوام کو پہنچا جا سکتے ایک ہیلڈی فوڈ کھائیں گے تو ہیلڈی فوڈ جو وہ پھر ہیلڈی برین جو ہے اس کو کرنے میں مدد دے گا پھر ایٹھ جون ہے اور ٹوئنی ٹھوئنی ٹھری کا فوڈ کہ جو مہرین لائف اس کی پروٹیکشن کی جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کاربن سنگ کا کام کرتے ہیں چاہ آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے ورلڈ جو ڈیز ہیں نا یہ 2015 کے بعد آنے کے بعد بنے ہیں اور اس میں کیا سیٹوئیشن ہے اس میں کیا سیٹوئیشن ہے کہ جو 8 جون ہے ورلڈ آشن دے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ جو مہرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے جو ہے اس کا ایک ایمپورٹن رول ہے ٹھیک ہے پلینٹ آشن سٹائیڈ چینجن اس کے بعد 12 جون کس دن کے جی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ ڈی آگیز چائیڈ لیبر ٹھیک ہے تو یہ آشن کب ہوا تھا 2002 میں اچھا ورلڈ دے آگیز چائیڈ لیبر اچھا یہ کومن سینس ہے کہ جیسے ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈی ہے تو یہ ورلڈ فوڈ ہیلت آرگنیزیشن یا ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن کی طرف سے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ اوشن دے ہے یہ انوارمنٹ پروگرام یہ اوشن گرافی ہے جبکہ ورلڈ دے اگنس چائیڈ لیبر کی جب باز ایس یہ انوارمنٹ پروگرام دیکھ رہا ہوگا تو یہ کچھ چیزیں جو ہے کامل لی ہے جو ہے جو 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 میں کرو گا تو آپ اس کی سارے اورگنز ڈیٹیل میں کرو رہا رہا ہوں گا تو ٹھیک ہے تو جون جو ورلڈ چائیڈ لیبر کب لانچ ہوا تھا 2002 میں اور کس نے لانچ کیا تھا آئی لو نے 2023 کا theme social justice for all and child labor ٹھیک ہے 2023 کا کیا theme ہے social justice for all and child labor child labor کو ختم کر دیں اور social justice سامام لوگوں کو دیں تو اور اس طرح پاکستان کے constitution میں جو exploitation ہے ار طرح کی اس پر article 3 جو ہے وہ بات کرتا ہے یہاں تک clear ہے all clear till now اچھا اس کے بعد international albinism awareness day albinism basically neural disorder ہے بیماری ہے جو ہو جاتی ہے اکثر لوگ کو اس community کو isolation سے بتانے کے لیے ان کو inclusion میں لانے کے لیے یہ day celebrate کی جاتا ہے کہ international albinism awareness day کی بیماری کیوں ہوتی ہے اس میں لوگ کا قصور نہیں ہے کہ پیشنٹ سے نفرد نہیں کیجئے بیماری سے نفرد کیجئے اس کی وجہ یہ ہوتی 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 international albinism awareness day جو ہے 13 june کو منایا جاتا اور اس کا theme ہے inclusion strength اس کے بعد 14 june کو بنائی جاتا world blood donors day 2023 کا کیا theme give blood give plasma share life share often ٹھیک ہے 2023 کا کیا theme give blood give plasma share life share often 15 june جو ہے world elder abuse awareness day جو بڑے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں ان کو ابیوز کا نشانہ بنائی جاتا ہے اکثر domestic abuse اور مختلف طرح کی ابیوز کا تو اس پر کون سا day celebrate کیا جاتا ہے world elder abuse awareness day یہ کب start ہوا تھا 2006 میں 16 june کو کون سے day کے طور پر celebrate کیا جاتا international day of family remittances basically جو migrants ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں فیملی سے دور کام کر رہے ہیں تو وہ جو اپنے ملک کو اور اپنی family کو remittances کے پیسہ بیجرون کے help کریں تو اپنی family کے ساتھ connect کرنے کے لئے یہ کیا جا سکے ٹھیک ہے international day of family remittances یہ اس وجہ سے celebrate کیا جاتا ہے 2023 کا theme کیا تھا digital remittances towards financial inclusion and cost reduction 2023 کا theme تھا digital remittances towards financial inclusion and cost nation convention and rot یہ جو body ہے اس کے تحت یہ celebrate کیا جاتا ہے international day to combat desert and rot ٹھیک ہے یہ 17 June کو celebrate کیا جاتا ہے اور اس کا theme ہے ہر land ہر رائٹ اب میں نے آپ کو تقریباً جنوری سے شروع ہو جائیں جنوری سے ماہ تک تمام lecture جو پڑھے analysis کر کے مجھے بتانا کہ آپ کے فروری سے ماہ تک بلکہ فروری سے دسمبر اب جب تک جاؤ گے آپ کو ہر مہینے میں چھے ساتھ چھے ساتھ days جو ہیں وہ directly یا indirectly یا وہ environment کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے link ہو رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ جو یونیٹی نیشن کا یہ ڈیکیڈ چل رہے نا ڈیکیڈ سی لے کہ ڈیکیڈ سی ریسٹم ریسٹوریشن ہے اور یہ ڈی جیز کے ان لائن یہ تمام ڈی اس طرح سے ہم کونٹر کرنے کے لیے کون سا ڈی سی لی سی لی سی سی اور یہ کب کیا جاتا ہے 18 جون 2023 کو ہر سال سی سی جاتا ہے اور 2023 میں تھیم کیا ہے ہیٹ سپیچ ترننگ ڈا ٹائیڈ اچھا اسی سے لنکنگ ایک ڈی ہے سپیسیفکلی ہیٹ سپیچ کے اگنس ہے لیکن اس سپیسیفکلی جو ہیٹ سپیچ اگنس اسلام کرتے ہیں اسلاموفوبیا کے اگنس جو ایک سینٹیمنٹ ہے یورپ کے اندر اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا یہ پاکستان کی ترکی کی سپیشل ایفرٹ شامل تھی اور وہ تا انٹرنیشنل ڈی ٹو کمبیٹ اسلاموفوپیا ٹھیک ہے وہ فیفٹین تو مارچ کار سال سیلیبریٹ کر رہتا تو میں نے آپ کو اس لیے کے ہیٹ سپیچ سے ریلیٹ کر کے لیے ریشل بنیاد پر ایتھنک بنیاد پر ریجنل بنیاد پر یا ریلیجیس بنیاد پر کوئی بھی ہیٹ سپیچ کی جا رہی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سا ڈی سیلیبریٹ کر دیتا ہے انٹرنیشنل ڈی آن کاؤنٹر ریلیجیس سپیچ یہاں تک کلیر کلیر ہے یہاں تک نائنٹین جون جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈی فور تی ایلیمینیشن آف سیکش وائلیس ان کانفلکٹ انفورچنل جو آرمیز ہوتی ہیں وہ ایک یہ جو ٹول ہے آرمیز یا جو بھی آپ کے ٹیررین گروپس کہہ لیں وہ یوز کر لیتے ہیں سیکش وائلیس کا ٹول یوز مختلف آرمیز ہیں جیسے ہٹلر کی نازی آرمی تھی اس کے اوپر یہ لگتے تھے یہ وار کرائم ہے تو موسیقی موسیقی کوئیس کب سے نہیں آرہی آپ لوگوں لاسٹ پوائنٹ کون سا تھا لاسٹ پوائنٹ کون سا تھا جو میرا آپ کو کلیر ہے جو میں آپ کو کون ہوں لاسٹ پوائنٹ کون سا تھا جہاں تک آپ لوگوں نے کونیکٹ کیا جہاں سے مجھے ریپیٹ کرنا چاہاں میں سلائٹ دوبارہ ریپیٹ کر دوں تو اچھا انٹرنیشنل ڈے آن کاؤنٹرنگ ہیڈ سپیچ جو ہے ایٹین جون کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے 2023 اس کا تینک ہے ہیڈ سپیچ ترننگ ڈا ٹائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نائنٹین جون جو ہے انٹرنیشنل ڈے فور الیمنیشن آف سیکشویل وائلنس ان کانفلیکٹ یہ جو ہے بسیکلی ایک وار کرائیم ہے اور اس کو ریکنگنائز کیا ہے اور اس واجہ سے اس ڈے کو سپیسیفکلی یون اٹرنیشنل نے ڈیکلیئر کیا ہے ٹھیک ہے، ڈیونٹی جون کس کے دور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو کراس بارڈڈ آف ook اس کے لئے پر سپیٹ چیئیر کیا گیا تو یہ کس دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جی یہ تنسan دیومutیگی ج 있었 جنانئیشنل وہ وای فور الگراد و کبھینے کے قام晚 اس کے بعد 23rd جون کو جو ہے وہ یونیٹی نیشن پبلک سرویس ڈی بنائی جاتا ہے جس کے تحت یہ ہے کہ پبلک سرویس کتنی امپورٹنٹ ہے فور دہ بیٹر مینٹ ویل فیر آف کمیونٹیز اس چیز کا تاکہ لوگوں کو ایک آہ کونسپٹ دیا جا سکے لوگوں کو اس چیز کا سینسٹیٹائز کیا جا سکے پھر جتنی بھی وومن ہیں یہ بسی کے لیے جنڈر پیریٹی میں بھی اگر کسی کا سبجیکٹ ہے تو جنڈر کے اندر یا کسی ایسے کے اندر بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ 24th of june یا انٹرنیشنل انیشیٹیوز کے حوالے سے کہ کیا کہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں specific with regards to gender equality اور gender development وومنز انپاورمنٹ کے حوالے سے تو بسیقلی جب بھی آپ کو یہ بات ہوتی ہے نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کس فرنٹ پہ بات کی جا رہی ہے جب بھی انٹرنیشنل فرنٹس کی بات آئے گی تو یونیٹی نیشن کا رول ہوگا کہ اس نے کس طرح سے کنٹریز کو ڈیز کے تیار ٹریٹیز کے تیار جو ہے کنٹریز کو بائنڈ کرنا ہے کہ وہ لیجسلیشنز کریں فور وومن امپاورمنٹ تو اس کے حوالے سے یہ کہ بہت ایمپورٹن ڈے ہے 24th of june کو جو منایا جاتا ہے جو کیا ہے کہ انٹرنیشنل ڈے فور وومن ان ڈیپلومیسی انٹرنیشنل ڈے فور وومن ان ڈیپلومیسی کا منایا جاتا ہے 24th of june کو کلیر ہے یاں تک کلیر ہے یاں تک آل کلیر ٹل نو 26th june جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے اگینس ڈرگ ابیوز ڈیلیسیٹ ٹریڈنگ منایا جاتا ہے ڈرگ ابیوز ڈیلیسیٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے کون سا دن منایا جاتا ہے 26th of june منایا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈے اگینس ڈرگ ابیوز ڈیلیسیٹ ٹریڈنگ ڈرگ ابیوز ڈیلیسیٹ ٹریڈنگ ڈیلیسیٹ ٹریڈنگ منایا جاتا ہے اور اس کا ٹیم کیا ہے ڈرگ ابیوز ڈیلیسیٹ ٹریڈنگ ڈیلیسیٹ ٹریڈنگ مطلب لوگوں کو آپ نے سب سے پہلے پریورٹی پہ رکھنا ہے وہ کسی بھی طرح کا ڈرگ بھی اس کا بندہ ہے کچھ بھی ہے لیکن آپ نے اس کو لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ان کی کرائم سے نفرت کرنی ہے اور اس کو سٹاک سٹیگما ڈسکریمنیشن اور ان کو اس بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرنا نہیں ہے مین دھارے سے ہٹانا نہیں ہے بلکہ اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس لانت کو پریونٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ لوگوں کو یہ سلائیڈ پوری طرح سے کلیر ہے وائیس وغیرہ کا کہیں بھی ایشو تھا تو وہ سپیسیفکلی میں پوائنٹ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہے تو مجھے بتا دیں ورنہ پھر ہم لیکچر کو انڈ کرتے ہیں باقی یہ لیکچر آپ کو جو ہے وہ یوٹیو پہ بھی مل جائے گا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ لینا اوکے سلائیڈ میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اور یہ ویڈیو میں آپ کو ریکارڈڈ فارم میں یوٹیو پہ مل جائے گی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی